ہمیں ترمینل اے اور ترمینل بی کے درمیان اس گیون سرکٹ کی اکیویلنٹ یا ٹوٹل ریزسٹنس کو کیلکولیٹ کرنا ہے اب اس طرح کے جو کوئسٹنز ہیں یہ اکثر آپ کے انٹری ٹیسٹ میں پوچھے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سرکٹ کو کچھ اس طرح سے انیلائز کریں گے تاکہ ہم اپنے اس گیون سرکٹ کی جو اکیویلنٹ ڈائیگرام ہے یا جو اکیویلنٹ سرکٹ ہے اس کو ڈراؤ کر سکیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پوائنٹ ہے اب اسی پوائنٹ بی کو ہم نے ایک تار کے ذریعے ایک وائر کے تھرو یہاں پر کنیکٹ کر دیا ہے اٹ مینز کہ یہ والا پوائنٹ بھی کون سا ہوگا یہ پوائنٹ بھی بھی ہی ہوگا کیونکہ اسی پوائنٹ کو ہم نے ایک وائر کے تھرو یہاں پر کنیکٹ کروا دیا اوکے اب یہ پوائنٹ اے ہے اور اس پوائنٹ کو میں نام دیکھ دیتا ہوں فار اگزمپل یہ پوائنٹ ہے میرے پاس سی اب یہاں پر بھی ہم نے اس پوائنٹ سی کو ایک وائر کے تھرو یہاں پر کنیکٹ کروایا ہے اٹ مینز کہ اس پوائنٹ کا نام بھی کیا ہوگا سی ہوگا تو ہمارے پاس بیسیکلی یہاں پر تین پوائنٹس ہیں تو ابھی دیکھیں یہاں پر کہ ہم اس سرکٹ کا جو اکیویلنٹ سرکٹ ہے یا جو اکیویلنٹ ڈائیگرام ہے وہ کس طرح سے ڈرہ کریں گے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جن دو ٹرمینلز کے درمیان اکیویلنٹ ریزسٹنس کو کلکولیٹ کرنا ہے ان دو ٹرمینلز کو بالکل سائیڈ پر بنانا ہے جیسے ابھی ہم نے ان بیٹوین اے اینڈ بی ٹوٹل ریزسٹنس کلکولیٹ کرنی ہے تو میں ٹرمینل اے کو جہاں پر ڈرہ کر دیتا ہوں ان کو ہم نے سائیڈ پر ڈرہ کرنا ہے اب تھرڈ ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہے جہاں پر اس پوائنٹ کو میں یہاں پر شو کروا دیتا ہوں اب پوائنٹ اے اور پوائنٹ سی کے درمیان دیکھیں تو ریزسٹنس کنیکٹڈ ہے کتنے اہم کی فور اہم کی تو اس کو یہاں پر کنیکٹ کر دیں اے اور سی کے درمیان ریزسٹنس فور اہم اب پوائنٹ سی اور پوائنٹ بی کے درمیان سکس اہم کا ریزسٹر کنیکٹڈ ہے سو پوائنٹ سی اور پوائنٹ بی کے درمیان یہ ہم نے کنیکٹ کر دیا سکس اہم کا ریزسٹر اب آگے چلتے جائیں پوائنٹ بی اور پوائنٹ سی کے درمیان کس اہم کا ریزسٹر کنیکٹڈ ہے تھری اہم کا تو یہاں پر اس کو کنیکٹ کر دیں پوائنٹ بی اور پوائنٹ سی پوائنٹ بی اور پوائنٹ سی کتنے اہم کا ریزسٹر کنیکٹڈ ہے تھری اہم بلکل اسی طرح سے پوائنٹ سی اور پوائنٹ بی کتنے اہم کا ریزسٹر کنیکٹڈ ہے تو اہم کا سو that is پوائنٹ سی that is پوائنٹ بی یہ ہم نے ریزسٹر کنیکٹ کر دیا کتنے اہم کا تو اہم کا تو یہ ہمارے پاس اس سرکٹ کا ایکیویلنٹ سرکٹ بن چکا ہے اب آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ جو تین ریزسٹر ہیں یہ تینوں پیرلل میں ہیں تو ان کو ہم پیرلل میں سالو کر لیتے ہیں one upon اور ایکیویلنٹ is equal to one over two plus one over six plus one over three lc ہم لے لیں یہاں پر six آ جائے گا اگر اس کو سالو کرتے جائیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا three plus one plus two which is equal to six divided by six so r equivalent is equal to one ohm ابھی تک ہم نے یہ جو one ohm کی resistance calculate کی ہے وہ اس network کی ہم نے calculate کی ہے between point c and point b اب اس سرکٹ کو میں پھر کوچھ اس طرح سے read draw کر سکتا ہوں point a resistance connected ہے four ohm کی اور اس پورے three parallel resistors کی جو equivalent resistance آئی that is one ohm اب ہمیں clearly پتہ چل رہا ہے کہ four ohm اور one ohm دونوں series میں ہیں تو ان کی جو equivalent resistance آ جائے گی یا resistance between point a and b وہ سمپل ہمارے پاس ہوگی four ohm plus one ohm which is equal to five ohm تو اس طرح کے circuits کو ہم کچھ اس technique سے solve کریں گے جہاں پر بھی ہمیں circuit میں نظر آئے گا کہ کچھ certain points کو ہم نے کسی wire کے through short کیا ہوا ہے تو ہم کچھ اس طرح سے analyze کریں گے ان points کو نام دیں گے اور ہر دو points کے درمیان جو بھی resistor connected ہے اس کی ایک equivalent diagram بنائیں گے اور easily ہم وہاں سے total resistance جو ہے اس کو calculate کر لیں گے example number 13.2 ہے 0.75 ampere current flows through an iron wire when a battery of 1.5 volt is connected across its end جب ہم 1.5 volt کی battery ایک iron کی wire کے ساتھ connect کرتے ہیں تو اس iron کی wire میں سے جو current flow کرتا ہے that is 0.75 ampere so data میں ہم نے current کو بھی mention کر دیا ہے اور battery کا جو potential یا voltage ہیں 1.5 volt اس کو بھی mention کر دیا ہے the length of wire is 5 meter اس iron کے wire کی جو length L ہے وہ ہمارے پاس 5 meter ہے and its cross sectional area is 2.5 multiplied by 10 raised by minus 7 meter square اور اس iron کے wire کا یہ جو cross sectional area ہے A وہ بھی ہمیں given ہے compute the resistivity of iron iron کی resistivity یا specific resistance جسے ہم symbol rho سے show کرواتے ہیں اس کو calculate کرنا ہے so simple resistance کی equation کو apply کریں یہاں پر resistivity کو separate کر لیں اب اس equation میں دیکھیں تو cross sectional area given ہے length of iron wire given ہے لیکن اس iron wire کی جو resistance ہے وہ ابھی given نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم resistance کو calculate کریں گے اور اس resistance کی value کو equation number 1 میں put کریں گے تو ہمارے پاس resistivity کی value آ جائے گی so ohm's law کو apply کریں یہاں پر وہ اس لیے کیونکہ conductor میں سے flow ہونے والا current ہمیں given ہے conductor کے ساتھ کتنی potential کی battery connect کی ہوئی ہے وہ voltage یا potential بھی given ہے so ہم ohm's law کو use کریں گے تو resistance جو ہے وہ برابر آ جائے گی voltage divided by current voltage 1.5 volt current 0.75 ampere تو resistance ہمارے پاس آ جائے گی 2 ohm so اب resistance ہمارے پاس آ چکی ہے resistance کو put کیا 2 ohm cross sectional area given ہے اس کی value put کر دی length of the iron wire given ہے اس کی value بھی put کر دیں گے تو ہمارے پاس resistivity یا specific resistance اس کا انصر آ جائے گا 10 raised to a bar minus 7 ohm